اسلام علیکم everyone hope you are doing well welcome back to my channel welcome back to another vlog آج کا vlog ناشتے سے سٹارٹ ہو رہا تو یہاں پر ناشتے میں علو مٹر کش ہو رہا تھا جو کہ بڑا ہی مزے کا بنا تھا اور اس کو میں نے پیا کھایا پیا انجوئی کیا پھر دوپیار کی روٹی کا ٹائم ہو گیا ہنڈیا کا ٹائم ہو گیا ملک سفائیاں اور یہ وہ پرتند ہونے کے بعد جو ہے نا پھر ہنڈیا رکھتی تھی اور ساتھ میں روٹیا بنانا لیتی کہاں یوں نو آج کل گیس کا ایشیو چل رہا ہے ڈیٹس وائے میں ساتھ ہی روٹیا بنانا کے ویلی ہوتی ہوں تو جی کچھ آج بڑھے بھی کرنی تھی تو ڈیٹس وائے میں نے جلدی جلدی سارے کام میں بڑھ لیا اچھا میرا کافی پینے کو بڑا دل کر رہا تھا یہاں پہ نا میں نے نیا طریقہ دیکھا تھا میں نے کہاں چلو ٹرائی کرتی ہوں چھو بھی مجھے کافی برانے کا نیا طریقہ ملتا ہے نا میں اسے پکڑ کے ضرور ٹرائی کرتی ہوتی ہوں تو یہاں پہ نا یہ چل دیں یعنی چاہے پونی لے کے نا اس کو اچھے سے اس کے ساتھ بھیٹنا تھا میں نے ٹائمہ لگا کے ٹائمہ لگا دیا جلدی جلدی تو یہاں پہ نا پانچ منٹ میں نے اس کو بھیٹا کوئی فرق نہیں بڑا جیسی تیسی بنی میں نے پی کے پڑے ماری میں نے کہا جو یار تو میرا ٹائم ہی ویسٹ کیا اسے اچھا تو میں وہ جو ویسٹ کرنی ہوتا جو جس کے ساتھ انڈا ویسٹ کرتے ہیں اس سے اچھی کافی بھی پھینٹ جاتی ہے اتنے مسے کی وہ کریمی سی کافی بنتی ہے اس کے ساتھ اس کے علاوہ میں نے بوتل والی بھی ٹائی کی ہویا اس کے ساتھ بھی بڑی فلفی سی کافی بنتی ہے نا وہ بھی بڑی مسے کی لگتی ہے تو یہ تو بالکل بھی ملتا میں نے کہا کوئی حال نہیں بس چینی ہی حل ہونے والا صاحب تھا اچھا اس کے بعد بچوں کو میں نے ٹائم دیا تھوڑا سا بچوں کے ساتھ بھی ٹائم بچوں کو ٹائم دینا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ایک بہت اچھی اور سٹرونگ سی بورننگ آپ کی کریوٹ ہو جاتی ہے بچوں کے ساتھ تو یہاں بننا بچوں کو جو ہے نا میں نے بچپر میں ہم بھی یہ کرتے رہے ہیں پین کا کیپ لے کے اس کے ساتھ نا فلاور جو ہے نا ان کو توڑ توڑ کے نیل پالش ٹائپ بنا کے ناکنوں پر لگانا تو یہ بڑے مزے کی ایک ایک ایکٹیوٹی لگتی ہے مجھے اور مجھے اس طرح کے بچوں کے کام کرنے میں بڑا انٹرسٹ ہے ابھی تک تو میں بس بچوں کے ساتھ لگی رہتی ہوں تو بس میں نے ان کو بھی اسے انٹروڈیوز کروایا تو میں نے کہا چلو آؤ تم لوگوں کو ایک نیچ چیز بتاتی ہوں تو بس پھر لے کے تو انہوں نے بھی بڑے شوک سے لگوایا کہ بس ہمارے لگا دو ہمارے لگا دو اچھا یہاں پر نا جیسے جیسے سردیاں آتی جا رہی ہیں نا بچوں کی نا جو وہ کپڑے گیلے کرنے کی وہ ہے نا ایک لگن وہ بھی بہت ہائی ہوتی جا رہی ہے تو بس وہ کپڑے ہی ان کے بس چینج کرتے رہو منٹ بعد کپڑے گیلے کر لیتے ہیں اچھا یہاں پر نا برزا کی برڈے کے لیے نا میں نے اس دفعہ سوچا تھا کہ کوئی گرانٹ برڈے بگرانی کرنی کیونکہ ان کو فلو بگراؤ ہوا ہوا تھا تو بس باہر جانے کا کوئی پلان نہیں تھا گھر پہ ہی سیلیپریٹ کرنی تھی تو بس میں نے یہاں پر کچھ علیدہ سوچا میں نے کہا چلو گھر بیٹھے لوگوں کو نا اس دفعہ کے کھلاتے ہیں تو بس میں نے یہ باکسز وغیرہ آرڈر کیے تھے یہاں پر بچوں کے لیے میں نے کپڑے ایک آرڈر کر لیے تھے تو بس انہوں نے پری برڈے کر لی تھی اپنی کھاپی رہے تھے اچھا یہاں پر جو باکسز تھے نا اس کو میں بتاتی ہوں اپنی گرافٹی شرافٹی ماری تھی تو بس یہاں پر میں نوٹ لکھ لیے تھے تو یہ سارا اسمان میں نے بچوں کے ساتھ لے کے بیٹھ گئی تھی کہ چلو ان کو بنا گئے نا بوکسز جس کے بیچنے والی ہے نا سب کو بیچ کے تو ویلی ہوتی ہوں اس کے بعد بڑھے گئے سیلیپریٹ کرنی تھی اس کی بھی تیاری بھی کرا کرنی تھی تو یہاں پر میں بچوں کے سامنے لے کے تو بیٹھ گئی لیکن انہوں نے چوکلٹ پر ایک ہو گئی تو پھر میں پاس ٹائم نہیں تھا کہ میں جاتی اس کو ریپلیس کرتی اور پھر لاتی پھر میں دوسرے روم میں جلے گی جیسے بھی چوکلٹ میں نے اٹھا کے باکس میں ڈالی اور پھر بس آہو بھیج دیا میں نے نوٹ لکھا تھا remembering you in our happiness remember our birth and your prayers بس برزہ کی پرے کے لیے ہی دعا کی تھی کہ اس کے مطلب اچھی سی مطلب ہیلتھ اور زندگی کے لیے تو بس پھر میں نے ان کو ڈسپیچ کر دیا تھا لیکن کو ریڈی کرنے کے بعد جو کپکیک کا باکسز تھے یہ میں نے آن لائن ہی بنوائے تھے اور ایسے ہی اسی پیکنگ میں مہرباس آئے تھے تو میں نے ان کو بیگ لے کیا تھا ان کے اندر دالا اور پھر چوکلٹ رکھی اور یہ نوٹ گیرہ لکھ دیا چاہے جو کپکیک کے اوپر نوٹ لکھا ہوا تھا وہ برہا انٹریسٹنگ سا تھا کہ ہم برزا کی سیکنڈ سے برڈے سالیبریٹ کر رہے ہیں تو اس کی ہیلتھ کے لیے اور اس کی نونگ لائف کے لیے پرے کر دیجئے گا یہ وہ اس طرح کا تھا تو بس پھر میں نے ان کو پیک کیا اور پھر میں نے کہا چلو بھئی ٹاٹا بائی بائی ہو جاؤ اور اپنی منزل پہ پہنچو جاؤں تم لوگوں نے جانا نہ جاؤ اور لوگوں کے تاکہ لوگ تمہیں کھائیں پیئیں اور تم کو انجوائے کریں تو پھر بس ان کو میں نے بیج دیا لحفظ کر دیا تو یہاں پر اس کے بعد بڑی بھوک لگ رہی تھی تو اسی گرافٹی شرفٹی مانے کے بعد تو بس پھر میں نا کسٹڈ لے کیا تو اس کو کھایا پیا یہ نا شادی کے کسٹڈ آیا تو شادی کے کسٹڈ کھانے میں جو سواد ہے کسی اور چیز میں نہیں ہے بڑا مزہ کا لگتا ہے شادی ہولا کسٹڈ اچھا اس کے بعد یہاں پر برڈے کی پریپریشن چل رہی تھی یہ لگا لیا تھا ہپی برڈے کے اور جو فل بلون دے یہ لگا لیتے اور یہ کیک ہے یہ کیک ہم نے فائنلائز کیا تھا برزہ کے لیے اس کے چھوٹی سی چوکلے لگی تھی جو کہ بچے نے اٹھا کے چیل پھاک کر کے کھالی تھی پہلے ہی تو بس یہ کیک بچ گیا تھا پھر میں نے اس کی تھوڑی سی وہ لے لیتی پکچے شکچے تو یہاں برڈے وغیرہ کر رہی تھے سیلی ویر تو یہ جی ہیپی برڈے تو یو برزہ تو یہاں پر گیت گئے جا رہی تھے ہیپی برڈے کے کلاپنگ کی جا رہی تھی یوں جو برڈے میں ہوتا ہے تو بس وہ چل رہا تھا اچھا اس کے بعد ہم لوگوں نے کیک کارٹ کے سائیڈ پہ لگ دی تکھایا بڑی بھوک لگ رہی تھی تو پھر بس کی کھانا مگر بائیٹ سے order گیا تھا تو یہ کھایا پیا انجوئے کیا اور اس کے بعد ہم نے کیک شک کھایا تو انجوئے کیا ہم نے بھی بھی لوگ انجوئے کیا ہم نے تنہی ویلوگ میں بائی بائی تباراتی بائی بائی